اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سگرد علی امران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کا اس وقت سیونتھ اور ایٹھ ریویو کی اکٹھی قسط جو ہے وہ پاکستان کو محصول ہوئی اور سکھت ریویو جو فیبیری 2022 ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ہوا تھا اس کے بعد یہ سیونتھ اور ایٹھ ریویو کو اکٹھا کیا گیا پاکستان کو اس کی قسط محصول ہوئی مگر ایکسچینج ریٹ میں واضح فرق نہیں آیا یعنی روپیہ جو ہے اس کی قدر واضح طور پر ڈالر کے مقابلے میں بہتر نہیں نظر آئی دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ڈیفالڈ کا خطرہ ٹل گیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایسی کونسی کنڈیشنز ہیں کہ جن کی بنیاد پر یہ کرزہ جو ہے حکومت پاکستان مفتح صاحب کی سربراہی میں حاصل کر سکی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسی کونسی کنڈیشنز تھیں کہ جو سب سے پہلے اٹینڈ کی گئیں تو وہ کنڈیشنز تھیں جو فیبری ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو میں کہا یہ جاتا ہے کہ پچھلی حکومت نے نہیں کی تاکہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے کیونکہ عوام مہنگائی سے پس رہی تھی مگر اس حکومت نے کہا کہ ہم وہ تمام پولیٹیکل اور نون پولیٹیکل ڈیسیئنز لیں گے جو ہارڈ ہوں گے مگر پاکستان کو ڈیفارٹ سے بچائیں گے اور پاکستان کی روپے کی قطر بہتر ہوگی پاکستان میں بزنس پروان چڑھے گا لیکن اس سے مہنگائی آئے گی اور وہ ہوا مثال کے طور پہ پیٹولیو مسنوات کی قیمتوں میں بے انتہا جو ہے وہ اضافہ ہوا اور پیٹول اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ابھی کیا سیچویشن ہے ابھی اس وقت جو آئی ایم ایف کی یہ ڈیل ہوئی ہے اس کے چیدہ چیدہ پوائنٹس میں اگر آپ کو بتاؤں تو وہ کچھ اس طریقے سے ہیں کہ پیٹولیوم لیوائے کو پچاس روپے فی لیٹر تک لے کے جانا ہے مارش اپریل دو ہزار دائیس تک اور یہ اس کے پر بہت زیادہ زور ہے اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے اپنی پیٹولیوم مسنوات کی قیمتوں کو نیچے نہیں کیا حالانکہ اوگرہ نے سمری بجوائی اس کی جو پیٹولیوم مسنوات کی قیمتیں نیچے آنا تھی وہ سیٹ اوف ہو گئیں جو پیٹولیوم لوائے میں اضافہ کیا گیا اور یہاں ہی تک بات ختم نہیں ہو جاتی اس کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہمیں جو پیٹولیوم کے اوپر جو ٹیکس کہہ لیں اس کو یہ ایک خاص حد تک کٹھا نہ ہوا تو ہمیں سیلز ٹیکس بھی لگانا پڑے گا پیٹولیوم مسنوات کی قیمتوں پر جو اس وقت صفر ہے اور اس کو سترہ پرشن تک لے کے جانا ہے اگر ان کو لگا کہ جو پہلے کوارٹر کا ٹارگٹ ہے وہ مس ہو گیا اچھا جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو کٹھا کرنا ہے سال دوہزار تئیس میں وہ آٹھ سو پچپن عرب روپیہ یعنی تقریباً ایک عرب روپیہ جو ہے وہ کٹھا کرنا ہے پیٹولیوم لیوائے سے اگر یہ نہ ہو سکا تو بیچ میں کوارٹر کا کوئی ایسا سلسلہ حساب کتاب دیکھا جائے گا اور جی ایس ڈی جو ہے وہ نافذ کر دیا چاہے گا اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فسکل ڈیفیسٹ یعنی فسکل جو ڈیفیسٹ ہے اس کے اوپر کافی کنٹرول کرنے کی جو ہے وہ بات ہوئی ہے اور جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کا ٹارگیٹ فور پوائنٹ سکس پرسینٹ آف جی ڈی پی دیا گیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فنینچل یہ ٹوئنٹی ٹو میں یہ آٹھ فیصد رہا تھا یعنی تقریباً آدھا کرنا ہے فسکل ڈیفیسٹ کو اور اب اس وقت جبکہ سلاب کی تباہکاریاں جو ہیں وہ شدت اختیار کر گئی ہیں اور اب تک ہم یہ نہیں جان سکے کہ کتنا نقصان ہوا ہے لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق حکومتی حل کے دو خرب کا نقصان بتاتے ہیں جو دو پرسینٹ آف جی ڈی پی ہے اور اگر ہم اس دو پرسینٹ آف جی ڈی کو جی ڈی پی کو ایڈ کر دیں فسکل ڈیفیسٹ جو ٹارگیٹ ہے تو تقریباً چار اشاریہ آٹھ جمع دو تقریباً سات فیصد کے پاس فسکل ڈیفیسٹ اس سال دو ہزار تئیس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ تو کچھ کنڈیشنز ہیں اور اس کی کانٹر کنڈیشنز ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے علاوہ بتاتا چلوں کہ اس وقت پٹرولیم جو جو لوائے ہے وہ توقع پچاس روپے تک لے کے جانا ہے اور اب تک تقریباً ساڑھے سات روپے لیٹر تک لے کے گئے ہیں یعنی سنتیس اشاریہ پانچ روپے پر لیٹر ابھی بھی انکریز کر سکتا ہے پٹرولیم مسنوات آئی ایم ایف نے یہ کہا تھا کہ دو سو پینتیس فیصد گیس انکریز کرنی ہے بائی اگست ٹوینٹی ٹو مگر وہ ابھی تک نہیں کی گئی تو یہ بھی ایک وہ کنڈیشن ہے جو آگے اس کے بعد گیس کو مزید انکریز کر سکتی ہے گورمنٹ اس کے علاوہ یہ کنڈیشن ہے کہ گورمنٹ کا جو اکاؤنٹ ہے تمام بینکوں میں اس کو ختم کر دیا جائے اور ایک سنگل ٹریجری کاؤنٹ جو ہے وہ بنایا جائے تاکہ جو گورمنٹ کے پاس محصولات آتی ہیں فوری طور پہ جو گورمنٹ نے کرزے لیا ہے میں اس سے وہ سیٹ اف ہوں اور گورمنٹ کے اوپر انٹرسٹ جو ہے اس کی جو شدت ہے وہ کم ہو جائے یہ اس کا ایک پیچھے ایک طریقے کار ہے مگر اس سے امپیکٹ جو ہے وہ گورمنٹ جو بینکس ہیں ان کے ڈیپوزٹس پہ پڑے گا اور کریشننگ جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے لیکن دسمبر دوہزار بائیس تک سنگل ٹریجری کاؤنٹ کو ایکٹیف کرنا ہے اس کے علاوہ سب سے اہم بات جو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے انفلیشن وہ اس وقت آل ریڈی سنتالیس سال کی انتہائی بلندترین ستہ یعنی ستائیس اشاریہ تین فیصد پہ اگست میں ریکارڈ ہوئی آئی ایم ایف کہتا ہے کہ انیس اشاریہ نو فیصد رہے گی فینینچل یہ ٹوینٹی تھری کے اندر جو کہ ایک موتاعت اندازے کے مطابق چوبیس یا پچیس فیصد تک رہے گی تو ان کے اداد و شمار ان کی کلکولیشن انیس اشاریہ نو فیصد انفلیشن کے اوپر ہے جبکہ موتاعت اندازے کے مطابق پاکستان میں انفلیشن مہنگائی جو ہے وہ تقریباً چھبیس سے ستائیس فیصد رہ سکتی ہے اب اس کے علاوہ سب سے اہم بات جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ انفلیشن جو ہے یہ اب تک جو ہے اگست تک ریکارڈ کی گئی ہے اب اس کے اندر جب جو فیول سرچارجز ہیں وہ جب اس کے اندر ایڈ ہونا شروع ہو جائیں گے تو الیکٹرسیٹی کے جو پرائس ہے وہ مزید انکریز ہوتی جاری ہے اچھا اب تقریباً نوے پیسے مزید انکریز کرنی ہے سبتمبر تک انہوں نے الیکٹرسیٹی کی پرائس جس سے جو سی پی آئی ہے وہ اور اس کی پوزیشن خراب ہو جائے گی یعنی ستائیس اشاریہ تین سے یہ بھڑ سکتا ہے جبکہ فلرڈز بھی ساتھ ہیں اور فلرڈز کے بعد ٹماٹر پیاز اور دیگر سبزیاں ہیں ان کی قیمت کے اندر چار سے پانچ گناہ اضافہ ہو چکا ہے اور اس کو روکنے کے لیے امپورٹ کو آپ نے کھولا ہے جو کہ ایک واضح ایک ضرورت تھی اب جب امپورٹ کھولی ہے تو امپورٹ انگریز کی کرے گی اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اوپر پھر پریشر آئے گا اور یہ آئی ایم ایف کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا جس کو بڑی طریقے سے حکومت پاکستان کو دیکھنا پڑے گا اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ آئی ایم ایف نے ایک اور بات کی ہے کہ ایک کاؤنٹر جو آپ کا ایک سسپینس اکاؤنٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک ایسا جو ہے کانٹیجنسی پلان ہونا چاہیے کہ جس میں اگر کوئی ٹارگٹ جو ہے میٹ نہ ہو رہا ہو تو اس ٹارگٹ کو اس کانٹیجنسی پلان کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ آف کیا جا سکے اور اس کے اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ تقریباً دو سو دس سے پچاس دو سو دس سے دو سو پچاس ارب روپے تک جو ہے کانٹیجنسی میں اویلیبل ہونا چاہیے یہ وہ اماؤنٹ ہے جو شاید لیکن اب چونکہ پنجاب میں بھی فلٹس کے پی کے میں فلٹس سندھ میں فلٹس اور بلوٹستان میں فلٹس تو اس کے بعد جو ریبیلیٹیشن کا عمل ہے پروسس ہے ادھر پیسے لگیں گے مگر پی ایس ڈی پی کے اوپر آئی ایم ایف نے یہ کنڈیشن لگائی ہے کہ اس کو بتدریج کم کیا جائے اور تقریباً پانچ سو چونتیس حرب سے کم کرنے کا کہا ہے ڈیویلمنٹل ایکسپینڈیچرز کو اور یہ ایک بہت بڑی فگر ہے اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنا ٹیکس نیٹ میں اضافہ کریں اور اس سال تین لاکھ لوگوں کو جو یا کاروباری حضرات کو مزید ٹیکس نیٹ میں لے کر آئیں یہ بات بہت اچھی ہے لیکن اس کے لیے ایف بی آر کا پاورفل ہونا اور ہماری پولیسیز کا عوام دوست اور بزنس دوست ہونا ضروری ہے ورنہ ٹیکس کو چھپانے کے لیے ہر بندہ سرگر میں عمل ہوگا اچھا یہ تو بات ہوگی اس کی کنڈیشنز کی اور اس کے بعد اس کے کاؤنٹر آرگومنٹس کی مگر یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بڑی اہم سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے تین جگہوں پر ٹائٹ مونٹرنگ کی بات کی آئی فیسکل ڈیٹ سسٹین ڈیٹ اس کے لابہ مونٹری ڈ فائننشل سٹیبلیٹی اور تیسرا مارکٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ تو پہلی بات فیسکل کی تو آپ کو بتایا سارے ٹیکسوں کے حوالے سے آپ کو بتایا کہ یہ سب کچھ ہوگا تو اماؤنٹ آپ کی ٹیکس میں آئے گی تو کیا یہ پاسیبل ہے پٹولیوم لیوائے انفلیشن میں اضافہ مہنگائی میں اضافہ سیلز سیکس پٹولیوم مہنگائی میں اضافہ فلڈ کی ورہ سے آلڈی مہنگائی الیکٹرسٹی کی وجہ سے آلڈی مہنگائی تو ان تمام مہنگائیوں کی وجہ سے بہت ساری سیچویشن جو ہے وہ کانٹر ہو سکتی ہے مونٹری جو سسٹین بلیٹی ہے اس کے اندر انٹریسٹ ریٹ کو جو ہے وہ انفلیشن کے ساتھ ملا کے چلنے کو کہا گیا مگر ہمیں نظر آتا ہے جو سیچویشن خراب ہے اس وقت بزنس کی تو انٹریسٹ ریٹس مزید انکریز کرنے کی طرف حکومت پاکستان شاید نہ جائے اور ان کی کوشش ہوگی کہ فنینچل یہ ٹوئنٹی تری کے لاس کوارٹر سے جو انٹریسٹ ریٹس ہیں ان کو نیچے لائے چاہے اور یہ پہلے بھی ہو سکتے ہیں مگر فنینچل یہ ٹوئنٹی تری کا لاس کوارٹر جو ہے ایک پاکستان میں ڈالر کی سپلائی اچھی ہوگی تو ہی پاکستان کا روپیہ سٹرونگ ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو مارکیٹ میں ڈالر ہمیشہ سٹرونگ رہے گا اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی آئی ایم ایف کی قسط موصول ہوئی روپیہ نے بہت چھوٹی قدر میں اس کی اضافہ ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرسٹ فیکٹر ہے انویسٹرز کا وہ پاکستان کے روپیہ اور پاکستان کی اکانومی پر اس طریقے سے نہیں ہے اور ابھی بھی نہیں ہوا اس سے پاکستان کے جو میڈیم ٹرم میں جو دیفولٹ کی سٹیویشن ہے وہ تیورٹ ہو گئی لیکن لونگ ٹرم میں دیفولٹ کی سٹیویشن کو اس دو ہزار تئیس میں اور آئی ایم ایف نے تقریبا اکتیس رب ڈالر کا تخمینا لگایا ہے ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور اللہ کرے کہ ہم اس سے کر سکیں فلڈز کی وجہ سے جو سٹیویشن کریئٹ ہوئی ہے اس میں جہاں امپورٹ انکریز کر رہی ہے وہاں اس کی پوزیشن بہت خراب نہ ہو یہ ایک پوزیٹیو سائن ہے لیکن مینج کرنے والوں پر دیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کیسے مینج کیا چاہتا ہے اب فلڈ آ گیا تو قمومت پاکستان کیا کرے گی عمران خان کے دور میں جب کوبیڈ نائنٹین آیا تھا تو اس وقت آئی ایم ایف نے ایک جو ہے وہ دی تھی فسیلٹی جس کو ریپیڈ فائنینشل انسٹرومنٹ کہتے ہیں آر ایف آئے تو اسی پیٹرن کے اوپر مفتا صاحب بھی ہو سکتا ہے آئی ایم ایف کے پاس واپس جائیں گے اور اس کے حوالے سے فلڈ کے حوالے سے کوئی ویورز یا ریلیف کا اظہار کریں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے اور امید ہے کہ آئی ایم ایف شاید اس چیز کو دیکھے اور پاکستان کو اس میں کچھ ریلیف دے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کلائیمنٹ چینج کے اوپر آرڈی دیکھ رہا ہے اور پاکستان کلائیمنٹ چینج سے افیکٹ ہونے والے کنٹریز میں سر فہرست ہے بلینٹی ٹری سنامی کا جن لوگوں نے مزاک اڑایا اب اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ بلینٹی سنامی جو ہے اگر یہ بلینٹی سنامی چار بلینٹری لگائے جاتے تو پاکستان میں فلڈز کو جو ہے وہ نقصانات کو رکا جا سکتا تھا جہاں پہ یہاں ٹریز لگے ہوئے تھے کے پی کے میں وہاں پر اس فلڈ نے جو ہے وہ وہاں پہ نقصان سے بچایا کیونکہ اس کے لہروں کو اور اس کی جو ویٹنس ہے اس کو جڑوں نے کھینچا اور اس جگہ کو جو ہے وہ بچا لیا لہروں کو آگے پہنچنے سے کافی حد تک بچا لیا پہلے ٹریز گرے پھر اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ آگے گیا ڈیمز جو ہیں وہ بنانے بہت اہم ہے اور آئی ایم ایف سے پاکستان کو ڈیمز کے حوالے سے بھی بات کرنی پڑے گی مختلف ایشوز ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان کچھ سوچے گی کیونکہ بزنس ہوگا عوام موٹیویٹ ہوگی رکا پانے کے لیے کوئی بزنس کریں گے کوئی ایکسپورٹ کریں گے کوئی ریمیٹنسز آئیں گی تو ہی اس کی قسطیں جو ہیں وہ آپ کو واپس آپ کر سکتے ہیں کمنٹس میں اپنی آرہ سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا اور آگے کس طرح کی مجھے ویڈیوز بنانی چاہیے اس حوالے سے بھی ضرور رکھئے گا اگلے ویلوگ کے لیے تک کے لیے سید علی عمران کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان